بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک انٹرویو میں کیا گیا ہے اور یہ انٹرویو کسی اور نہیں دیا بلکہ سابق دی جی بشیر میمن صاحب نے یہ انٹرویو دیا ہے فیکٹ فوکس نام کی ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر شاہد اسلام بڑے اچھے ریپورٹر ہیں میں ان کو ایک مدد سے جانتا ہوں بڑے انویسٹگیٹیو جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ انٹرویو کیا تھا اور وہ انٹرویو ان کی ویب سائٹ پر چل رہا ہے اس میں بڑے ہی زبردست اور سنسنی خیز قسم کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جو تفصیل اس انٹرویو میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بشیر میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے ایک دن کال آئی کہ جناب آپ پرائم نیسٹر آفیس آئیں اور یہاں پر آپ سے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں اور میں وہاں پر چلا گیا وہاں پر گیا تو جو سیکرٹری ہیں آزم خان ان کے کمرے میں بیٹھے تھے جب میں پہنچا تو وہاں پر جو لوگ مجود تھے ان میں شہزاد اکبر بھی تھے اور اشواق بھی تھے جو کہ انکم ٹیکس کمیشنر ہیں وہ بھی وہاں پر مجود تھے تو میں جب وہاں پہنچا تو ساتھ انہوں نے کہا آئیں پرائم نیسٹر کے کمرے میں چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں پرائم نیسٹر کے کمرے میں چلا گیا وہاں پر گیا تو پرائم نیسٹر صاحب اٹھے کے ملے انہوں نے کہا بشیر تم بہت تم حمد کرنا تم بہت بڑے اچھے افسر ہو تم نے پہلے بھی بڑی زبردست کیس چلائے ہیں تم اس کیس میں بھی حمد کرنا اور تم بڑا زبردست کیس بناتے ہو یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے اور بشیر محمد کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کے بعد مجھے لے کر ایک اور کمرے میں بیٹھ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو مجھ سے کہا تو میں حیران رہ گیا دنگ رہ گیا میں نے ان سے کہا کہ یار آپ یہ بتائیں جو اندر کمرے میں بات ہو رہی تھی وہ جسٹس قاضی فائض عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے بارے میں پرائم نیسٹر بات کر رہے تھے کہ ان کے خلاف انکوائری کرنی ہے ان کے خلاف کیس بنانا ہے تو وہ سب لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یار آپ بات سمجھیں یہ جو سزاد اکبر صاحب انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ جو بیٹھے تھے انکم ٹیکس کمیشنر صاحب انہوں نے کہا آزم خان بھی تھے وہاں پر موجود تو کہتے ہیں بشیر محمد صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے ان سے سوال کیا کہ یار آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج اور ان کے خاندن کے بارے میں کوئی انکوائیڈی نہیں ہو سکتی یہ قانونی اور آئینی طور پر خلاف بات ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا ایف آئی ایک کسی صورت اس میں انوالو نہیں ہو سکتی بلکہ پاکستان کی کوئی ایجنسی بھی جو ہے وہ سپیریر ججز کی خلاف یا ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے خلاف انوالو نہیں ہو سکتی یہ سارے کا سارا میٹر جو ہے اگر کسی کی انکوائیڈی کرنا لازم ہو تو پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے میں یا کوئی بھی ایجنسی اس میں کام نہیں کر سکتی لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی وہ بزید رہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر کوئی قانونی بات ہے تو پھر ہم فروغ نصیم صاحب کے پاس سب کو لے جاتے ہیں وزیر قانون ہے تو وہ مجھے لے کے فروغ نصیم صاحب کے پاس چلے گے تو فروغ نصیم صاحب نے جو کہا وہ ذرا بڑی زبرتست باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہاں پر میں پہنچا تو فروغ نصیم صاحب کے دفتر میں تو وہاں پر ہم پانچ لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اب بشیر ممن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب وہاں پر گیا تو وہاں پر انہیں بتایا گیا وزیر قانون کو کہ بشیر ممن صاحب جو ہیں وہ اتراز کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عصہ کے خلاف تحقیقات پر اور ان کے کوئی اترازات جو ہیں وہ قانونی قسم کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں اتراز کی نہیں ہیں خدا کے لیے وزیر عظم کو سمجھائیں کوئی ایسا کام نہ کریں ہمیں وزیر عظم صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایف آئی اے معذر جیج صاحبان کے خلاف تحقیقات نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے جو آپ ایف آئی اے سے لینا چاہتے ہیں جس پر بشیر ممن صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو حیرم وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے کاضی فائز صاحب والا اس میں ہمارے پاس بہت ساری دستاویزات ہیں اور فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ یہ کیس میں خود لڑوں گا اور بشیر صاحب آپ تو ساری زندگی کراچی میں رہے ہیں آپ کو پتا ہے میں آج تک کوئی کیس نہیں ہارا میں کوئی نہ کچھ کر چلا لوں گا بس آپ حمد کریں اور تیاری کریں تو کہتا ہے میں نے انہوں نے کہا بشیر صاحب کہتا ہے جی میں نے انہوں نے کہا جناب نربانی کریں میں ایسا کام نہیں کر سکتا آپ یہ میری طرف سے آپ اس بات کو انکاری سمجھیں کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے بہر وہ کہتے ہیں میں جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو انکم ٹیکس کمیشنر تھے جو اشفاق احمد میں نے ان سے کہا کہ اشفاق دیکھو میں بائیسویں گریڈ میں ہوں اور بائیسویں گریڈ میں میں اپنی کیریئر کی پیک دیکھ چکا ہوں اور یہ بار ٹھیک ہے کہ جو بیروکریٹ ہے بائی میں تو تیمہ گریڈ تھے ہوں دا کوئی نہیں اس نے بائیسویں گریڈ میں ہوں اور سال میں گریڈ سال میں میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور تم ابھی ہے تمہارے پاس آٹھ نو سال ہیں تو تم اس طرح کی بات حرکتیں مت کرو یہ تمہارے لئے پرابلم پیدا ہوگی تو اشفاق احمد نے کہتے ہیں مجھے آگے سے کہا کوئی سر چھڑو برطانیہ پھیریں گے سہرے کریں گے ساتھ یہ کام بھی کر لیں گے تو کہتے ہیں میں نے بڑی حیرانی سے ان سے کہا کہ یار تم لندن کی سہر کرنے کے لیے اتنا بڑا و غیر آئینی کام کرنے کی امادہ ہو گئے ہو تو وہ انہوں نے بات اشفاق احمد نے اس پر بات جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ٹال دی اب اشفاق احمد نے بارال فوکس جو افیکٹ فوکس ہے ان کو یہ کہا اس طرح کی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے اور پھر جو ہیں فروغ نسیم صاحب وہ ابھی تک خاموش ہیں اور جو شہزاد اکبر صاحب ہے وہ بھی داروٹی کھلوتے ہیں انہوں نے بھی کوئی اس فقط ابھی تک اس پر کوئی اپنا ردعمل ظاہر نہیں کیا اب بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی کرسٹل کلیر بات ہو گئی نا کہ باقاعدہ ایک سازش کی گئی اور سازش کر کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں انوالو کیا گیا اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ آخر نشانہ کیوں بنے ہوئے ہیں آخر ان کے خلاف یہ اس حکومت نے اتنا سارا کام کیوں کیا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن کچھ کیسیز ایسے ہیں جس میں بہت سارے جو اہم ترین ادارے ہیں یا اہم ترین لوگ ہیں یا اہم ترین سیاسی جمعتیں ہیں ان کو بہت زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں دھجکہ پہنچتے ہیں یا ان کو اس بات سے دکھ ہوا ہے پی ٹی ای بھی ان میں شامل ہے متحدہ بھی ان میں شامل ہے اور کچھ اور ادارے بھی ہیں خاص طور پر دو ہزار سترہ کے جو دھرنے والا کیس ہے اس میں کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں ان کو اس میں پرابلم آ سکتی ہے اگر اس پر عمل کر دیا جاتا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو ابھی کل وہ اس کیس سے مکمل طور پر باعزت وہ اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بری ہو گئے قسم کے اور ان کو انصاف مل گیا ہے تو انہوں نے اس کیس کے دوران بھی بار بار یہ کہا کہ جب یہ لشکر بیٹھا ہوا تھا کیا تحریکے لبیک والے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں کی دونوں طرف سے شہادتے بھی ہوئیں سینکڑوں لوگ زہمی ہوئے آٹھ دن تک کاروں بار زندگی محتل رہا پاکستان کا تو اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت کے اندر یہ بات کی کہ جناب اگر میرے دوزار سترہ والے فیصلے پر عمل کر لیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اصل میں مسئلہ اسی فیصلے کا ہے وہ فیصلہ اویلبل ہے آسانی کے ساتھ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا پھر بھی اگر کوئی شخص پھر بھی مصر ہے کہ جناب میں انہوں نہیں پتا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ دوزار سترہ والا صرف لکھے تو وہ آجے گا وہ اس کو پڑھ لیں اب یہ جو سوال ہمیں اٹھانے لگاؤں وہ یہ ہے کہ جب مکمل طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی ان کا خاندان مکمل طور پر بری قرار پا چکے ہیں اور ان کے خلاف ہر قسم کی تحقیقات روک دی گئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام فیصلے جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے لارجر بینچ کی طرف سے تو پھر اس کے بعد جن لوگوں نے ان کے خلاف ساویش کی دو سال سے زیادہ عرصے تک ان کے خلاف مسلسل میڈیا ٹرائل کیا گیا ان کو عذیت دی گئی ان کے خلاف مکمل طور پر سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جاتی رہی اور اس میں پرائم نیسٹر آف پاکستان اس کیس کو بنانے میں انوالو ہوں اس میں وزیر قانون انوالو ہوں اس میں ایسٹ ریکووری یونٹ کے جو سربراہ ہیں شزاہد اکبر صاحب وہ انوالو ہوں اس میں آزم خان جو سیکٹری ہیں پرائم نیسٹر آف پاکستان کے وہ انوالو ہوں اس میں انکم ٹیکس کمیشنر جو ہیں وہ انوالو ہوں اور یہ ساری باتیں میں پلے ہوں نہیں کہہ رہا یہ بشیر میمن صاحب نے کہی ہیں اور بشیر میمن صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس سے پہلے نواز شریف کے خلاف بھی اور عاصل ذرداری کے خلاف بھی تحقیقات جب کی تھی اور چیزوں کو سامنے لے کر آئے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی والے بھی اور جو حکومت ہے اور دیگر بہت سارے پی ٹی آئی کی طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور ٹی وی پروگرام میں بڑھ بڑھ کے بشیر میمن کی بڑی طریفے کیا کرتے تھے اینیویز وہ بشیر میمن صاحب اب یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تو اب میں کیونکہ قانونی آدمی نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طریقے سے اس پر کاروئی ہو سکتی ہے لیکن یار سوچنے کی بات تو ہے نا کہ آخر بشیر میمن صاحب نے انکار کیا اس کا مطلب ان کا زمین زندہ تھا انہیں آئی ان کا پتہ تھا کہ یار کام ساڈہ نہیں ہے یہ کام اگر کسی جج کے خلاف ہونا ہے تو پھر وہ سپریم جیوڈیشل کانسل ہے اور اس میں آپ ریفرنس فائل کیا جاتا ہے اچھا اب یہ جتنی جیدادوں کی تفصیل سامنے آئی کہ جی اہلیہ کی وہاں فرانا جگہ پہ جیداد ہے اور ان کے اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اور اتنا سارا کچھ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے بشیر میمن صاحب کو ایک سائیڈ پہ کر کے اپڑی کو سانل آئی ہے فریدے بیٹو وہ ساری چیزیں نکل آئیں کیونکہ بشیر میمن صاحب ڈی جی تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے صاف انکار کر دیا بلکہ کہتے ہیں کہ جب اس واقعے کو تقریباً ایک ماہ گزر گیا تو مجھے سراد اکبر صاحب نے پھر بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جو جسٹس قاضی فائز ساہ ہیں ان کی اور ان کی بیگم کی جو ٹریبل اسٹری گیا ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر دیں تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جناب میں نہیں پروائیڈ کر سکتا اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو سٹنگ جاج ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح چیز ہم آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے تو شزاہد اکبر صاحب نے تڑی لان دے انداز چیزیں ان کا انداز میں اب اس بات کو ایک عزیوم کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک طرح سے یہ تڑی لانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم سیکرٹی دا حالہ سے کہیں گے وہ آپ کو لکھیں گے تو پھر آپ کو دینی پڑے گی تو انہوں نے کہا جناب سیکرٹی دا حالہ بھی لہلوے نا تو میں ان کو جواب یہی لکھے بھیجوں گا جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے یہ اللیگل بات ہے اور میں اللیگل کام نہیں کروں گا اچھا اب یہ اس حد تک حکومت جو ہے وہ اس میں انوال ہوئی کہ کسے طرح قاضی فائز جیسا جو ہے نا ان کو آپ کسے نہ کسے تھانتے مروڑی پالو کو لنگڑی ٹین کھیل لو کسے طرح انہوں تسی بلب کٹ دیو جوڈیشری دیچو یار حکومت کا عدلیہ کے اوپر اعتماد ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور عدلیہ کے اوپر اعتماد جو ہے وہ سو حکومت کا یہ ہے جسٹس قاضی فائز صاحب میرا خیال ہے شاید کوئی ایک ڈیڑھ سال بعد چھ ماہ کے لیے آٹھ ماہ کے لیے چیف جسٹس پاکستان بنیں گے اصل مسئلہ یہ ہے ان کو کہ جب وہ چیف جسٹس پاکستان بنیں گے تو اس دوران بہت ساری ایسی کام ہو رہے ہوں گے حکومتیں جا رہی ہوں گی حکومت آ رہی ہو گی نئے الیکشن ہونے والے ہوں گے اگر آئین کے مطابق یہ حکومت پانچ سال پورے کرتی ہے تو پیسے تو انسائیڈ ویدن پارلیمنٹ بھی چینج آئے تو وہ ان کے مطابق یہ ہے لیکن اگر اس وقت تک عمران حان کی قومت رہی تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں حکومتیں جو اینڈ پہ جائے کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو سیاسی فائد دینے کے لیے اور چونکہ الیکشن میں جانا ہوتا ہے تو بہت سارے وہ فائدے اس طرح کے لینے کوشش کرتی ہیں تاکہ الیکشن میں ان کی کمپین بہتر بن سکے تو تکلیف یہاں پر فسی ہوئی ہے پرائم نیسٹر صاحب کو بھی اور ان کی پوری قومت کو بھی کہ یہ آ رہا ہے وہ بندہ آجیڑا ساڑے کابو نہیں آ رہا یہ کسی کی بات سنتے نہیں یہ کہیں سے پکڑے ہی نہیں جاتا لہذا کسی طرح اس کو نکال لے یہ وہ سابج تھی جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرائم نیسٹر صاحب نے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا اور اس میں اب ایک بہت اہم گواہ جو ہیں بشیر عحمد میمن صاحب وہ سامنے آ چکے ہیں انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے ریکارڈ پر موجود ہے آپ اس کو جا کے خود بھی سن سکتے ہیں ستائیس منٹ سے زیادہ کی گفتگو ہے ان کی اس کے اوپر میں نے اس میں سے جو کچھ بہت اہم چیزیں میں سمجھتا تھا وہ میں نکال کے باہر لائے ہوں اس میں بہت ساری نٹی گٹی ابھی موجود ہے اب سوال میرا یہ ہے کہ یار اب جب کہ وہ سارے کا سارا کام بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گئے جسٹیس قاضی فائنسہ صاحب اور ان کی اہلیہ اور ان کے اوپر جتنے داغ لگائے گئے جتنی باتیں کی گئے جتنے الزام تھے وہ سب میں سے بلکل کلیر ہو کے سامنے آگئے تو پھر یار یہ جن لوگوں نے ساویش کی جنہوں نے بیٹھے بٹھائے آلہ ادریہ کے کردار کو داغ دار کرنے کی کوشش کی انہوں نے خلاف کوئی کاروئی نہیں ہونی چاہیے ویسے میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو بشیر محمد صاحب نے کی اٹھایا ہے اس پر سو موٹو نوٹس لینا بنتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ اس سالش و ملوث ہیں پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے لیکن چونکہ میں کوئی آئینی قانونی ماہر نہیں ہوں میں ایک سادہ جائے بندہ صاف قانون اور آئین سے بلکل نابلد قسم کا آدمی ہوں جس وقت کہیں ضرورت پڑتی ہے تو کچھ دوست ہیں جن سے میں گائنلن لے لیتا ہوں کہ یار اس میں آئین کیا کہتا ہے اس میں آئین کیا کہتا ہے پھر اس کو پڑھ کے تو آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں صاحبی کا یہی کام ہوتا ہے لیکن جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو نوٹس کریں اور اس پر غور کریں کہ یار یہ کیا ایک کام جو ہے وہ کیا گیا اور پاکستان کے منتقب جو ہائیسٹ آفیس ہے پرائم نیسٹر پاکستان وہ خود اس میں ملوث ہیں بشیر محمد صاحب کے مطابق وزیر قانون ملوث ہیں شزاد اکبر ملوث ہیں سیکرٹری آزم خان ملوث ہیں انکم ٹیکس کمیشنر اشفاق صاحب ملوث ہیں اتنے سارے لوگ اس میں ملوث ہیں اور اس کے بعد بھی اگر ان کو ان کو ان نوٹس جانے دیا جائے اس کارے کام کو تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی جو فیصلہ ہے عدلیہ کا اس کو اس طرح سے مانا جا سکے گا یا ججز کم از کم میں چلے اس کو مزید بتر کر کے فریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ فریلی کام کر سکے گے اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دے سکے گے یہ ایک بڑا مشکل ہو جائے گا اور چونکہ عدلیہ کا کام ہے قانون آئین اور ججز کے اپنے ضمیر کے مطابق بلکل فیرلیسلی اور فیر ہو کے فیصلے دیں تو وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ججز کے خلاف خاص طور پر جسس کازی فائزہ کے خلاف ہونے والی جو جو سازش ہے اس کو مکمل طور پر بے نکاب کر کے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جانا چاہیے یہ میرا خیال ہے پتہ نہیں تسیہ نلیگری کر دے ہو یا نہیں کر دے لیکن جو بھی آپ کا خیال ہو وہ کمنٹس میں ضرور لکھتی جئے گا فیل وقت اتنا ہی ملتے انگلے میں لاتے ہیں